علاقہ بندل خندر راج کی مانگ کو لے کر پچھلے کئی سالوں سے آندھولن کر رہے بندل خندر مار موچا کے کندری ادھیکس بھانو سہا ہے ان کے ساتھ رگرواز سمہ سمیت تمام لوگ آج ایک ایسا کام کرنے جا رہے تھے جس کو لے کر دیکھ رہے ہیں آپ نے پولس نے بیچ میں ہی روک لیا دراصل یہ لوگ جھانسی کے سانسد انراغ سرما کے نواز پر کالے جھنڈے لے کر جا رہے تھے انہیں گیاپن دینے کے لیے لیکن جس کی جانکائی جب پولس کو لگی تو نو آوات تھانے کے پاس ان سبی کو روک لیا گیا ان سے جھنڈے لے لیے گئے اس معاملے کو لے کر بھانو سہائی نے اپنے بات کچھ اس طرح میڈیا کے سامنے رکھی کالے جھنڈے دیکھا ہے کیا معاملہ ہے دیکھئے کالا ایک گیاپن ہم لوگ تین سال کا جو وعدہ پورا نہیں کیا گیا نو سال میں وہ مانیے اسریمان جلادی کاری مہودے کے معدیم سے پردان منتری کو دیکھے آئے ہیں اب ہم سانسد جی کے گھر جا رہے تھے ان کو کالا جھنڈا دکھا کر ان کو گیاپن دینے کے لیے آنکہ وہ بھی کونسٹمن کی بھومکانے بات ہے کہ ان کو بھی ہم جو گیاپن دے رہے تھے وہ پردان منتری کے یہاں دے رہے تھے لیکن یہاں نو آباد کے سامنے ہم لوگ کو روک لیا گیا ہمارا جھنڈا ہم سے لے لیا گیا کوئی انتر نہیں پڑتا ایسے سانسد کے گھر جانے سے بہتر ہے کہ ہمیں بیچ میں روک کے ہمارا جھنڈا لے لیا گیا جس کے پتا انیس سو ستر میں جس کے جس کے پتا انیس سو ستر میں بندیل خند کے سب سے بڑے جھنڈا بردار تھے پورے بندیل خند کو جن جاگرہ کرنے کا جس نے ابھیان چلایا تھا آج ان کا لڑکا چار سال ہونے کے بعد بندیل خند میں ایک بار جہ بندیل خند نہیں بول پایا جب ہمارا یہاں کا یودھا سانسد حمیرپور پشپین سنگھ چندیل اپنا بل رکھ رہے تھے پرائیویٹ ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سمانے جھانسی کے سانسد انہوں نے میز تک تھپھپانے کا دائتو پورا نہیں کیا ایسا سانسد ہمارے کس کام کا جو بندیل خند کا نہیں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہم لوگوں سے اٹل بیہاری بات بیجی نے کہا تھا جس دن تم لوگوں کے اندر ہرانے کی شمتہ آ جائے گی یہ بندیل خند بندیل خند چلانے لگیں گے تو مانیوار دو ہجار تیس اور دو ہجار چوبیس مانیوار دو ہجار چوبیس